یہ تحفظ کی بات اور زبانوں کو آگے بڑھانے کی بات اور انہوں نے اس کو کانسٹیٹوشن میں سرکاری زبان تسلیم کیا اور ہم اٹھاون سال کے بعد آج ہم پریشان ہیں صوبوں سے آنے والے کہ بھئی آپ ہمیں پاکستانی زبانی کیوں کہتے ہو ہم تو کونی زبانی ہیں یہاں سے یہ ابتدا ہوئی ہے وہی لالہ صاحب والی بات ہو گئی کہ اگر سندھ سے یہ بات ہوتی تو اس وقت ہم چار کم از کم جو یہاں آئے ہیں ڈیلیگیٹس کہیں اور بیٹھے ہوئے ملتے آپ کو لیکن اب میرے خیال میں ٹولرنس بہت آ گیا ہے یہ چیزیں بہت آرام سے کہی جا سکتی ہیں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ون یونٹ کا زمانہ تھا اور ایک پن کے اسٹروک سے یہ ڈیسیشن ہوا کہ آج سے سندھی اسکولوں میں نہیں پڑھائی جائے گی اب آپ ایک ڈیولپ لینگویج کو جس کی اپنی ایک آلفہ بیٹھ ہے اور وہ صدیوں سے پڑھائی جا رہی ہے اور اس کا اپنا ایک اتنا پیچھے لٹرچر ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں اسکول میں نہ پڑھائی جاؤ کیونکہ حرف آتا ہے قومی یکجہتی پر تو یہ چیز ہمیں اس وقت جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو تو سمجھ میں نہیں آئی تھی اب جب ہم ان منصبوں پر ہیں جہاں پر ہم زبانوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں فروغ کی بات کرتے ہیں اور اسی زبان کی فروغ میں ہی ہماری انٹیگریٹی بنہا ہے ہم اپنے اپنے انسٹیوشنز میں صرف ایک زبان کی بات نہیں کرتے جب ہم اپنی زبان کے لٹریچر کو پھیلانا چاہتے ہیں تو ہم دوسری زبانوں کو سامنے لے آتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مدد کرتی ہیں کہ ہماری بات آپ تک پہنچے تو ہم تراجم کی بات کرتے ہیں اور جب ترجمہ کی بات آتی ہے تو گویا ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں اور یہی مقصد ہے جب ہم آج ہی کانفرنس میں اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں تو مبارک بات کے قابل ہیں ان کے منتظمین کہ انہوں نے یہ پہل کی ہے یہ پہل سن میں ہوتی رہی ہے انسٹیوٹ آف سندھولوجی نے اس طرح کی داقبیل ڈالی ہے کلچر کو محفوظ کرنے کا آگے بڑھانے کا ایک طرح ڈال دی ہم نے اور بتایا ہے کہ اس طرح سے کی جا سکتی ہے ہر صوبے میں یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ میری جو تہذیب ہے وہ آپ کے بھی تہذیب ہے میری جو زبان ہے وہ آپ کے بھی زبان ہے میرا جو لٹریچر ہے وہ آپ کا بھی لٹریچر ہے اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے کی روایات کو آپ سب کی روایات ہماری روایات سانجھی ہیں اس میں فرق کوئی نہیں ہوتا فضل پاتھ صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے تک پہنچنے میں ہم نے بڑی دیر کر دیئے تو وہ دیر بھی نہیں ہے جو پہلا قدم اٹھایا جائے وہی بسم اللہ ہوتی ہے وہیں سے ابتداء ہوتی ہے تو بہت اچھی ایک یہ ابتداء ہوئی ہے اور یہ زبانیں جو ہیں وہ کبھی بھی کبھی بھی نہ کسی کو الگ کرتی ہیں نہ نفرت سکھاتی ہیں جب یہ چیز نہیں ہے تو اس سے گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہوتی اور پاکستان پھلے گا پھولے گا تب ہی جب یہ تمام زبانیں ان کو ان کا وہ درجہ دیا جائے گا وہ منصب دیا جائے گا وہ امپورٹنس دی جائے گی جو ان کا حق ہے اور جو ان کو ملنے میں دیر ہوئی ہے یہ پہلا سیشن یہیں ہم ختم کرتے ہیں مبارک بات کے ساتھ میں کے بہت اچھی ابتداء ہوئی ہے جو دوسرے سیشنز ہیں اس کے لیے نیک توقعات کہ وہ وقت پہ شروع ہوں گے اور وقت پہ ختم ہوں گے ہم ختم کبھی لیکک مجھے